بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے اورنج جیم اورنج جیم کے لئے ایک کلو پانی ڈالائے ایک کلو اورنج لئے اور دو سب چاس گرام چینی شامل کرنی ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر کا ڈالنے بیکنگ پاودر ڈال کر پانی کو بوائل کرنے پھر ہم اس میں اورنج کا چھلکہ اتار کے رکھا ہے چھلکہ ہم نے پہلے دھولی ہے تو اس کو ہم نے پانی میں بوائل کر رہے ہیں ادھر ہم اورنج کے بیج نکال رہے ہیں مائلٹہ کے بیج نکال رہے ہیں بیج نکال کے مائلٹے کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے سفید رنگ کا جو چھلکہ ہوتا ہے باریک سا وہ بھی اتارنا ہوتا ہے اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ تاک بوائل کرنا ہے اس والے چھلکے کو چھلکہ نرم ہو جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے یہ بوائل ہو رہا ہے چھلکہ اس کا ہم یہ اوپر سے باریک سا چھلکہ اس کو ہم اتار دیں گے اس کے بیج بھی نکال دیں گے اورنج کا چھلکہ بوائل ہو گئے ہیں اس کا پانی ہم نے الگ نکال لی ہے پانی ہم نے نکال لیا ہے اس پانی کو ہم سائیڈ پہ رکھیں گے بوائل کیا ہوا اورنج کا پانی اس کو جیم میں نہیں ڈالنا لیکن اس پانی کو ہم نے ضائع بھی نہیں کرنا اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے کہ ہم نے بوائل کیا ہوا پانی کا کیا بنانا ہے پہلے ہم جیم کی طرف آتے ہیں کہ جیم کے لئے ہم نے اور کیا کرنا ہے اس کا بیج نکالنا ہے یہ اوپر تھے اس کی باریک سا وہ جو وائٹ سا چھلکہ ہوتا ہے مائلٹے کے اوپر اس کو اتار رہے ہیں مائلٹہ ہم نے بڑے اچھی قسم کا میٹھے والا لی ہے یہ چھلکہ ہم نے سائیڈ پہ کر دیا اتار دیا اس کو نہیں ڈالنا چینی ہم نے دو سو چاس گرام لی یہ وہ والا پانی ہے جو ہم نے مائلٹہ اوبالتے وقت چھلکے کا پانی بیکنگ پاودر والا پانی ہے اب ہم نے ایک کپ اس کا جوس نکالنا ہے حالانکہ ہم نے اورنج رکھے تھے اس کا ایک کپ ہم نے جوس نکالنا ہے اس جوس کو ہم نے چھان لینا ہے اس کے اندر بیج بھی نہیں جائے گا اور کچھ چھلکہ بھی نہیں ہو یہ ساف جوس ہونا چاہیے اس جوس کو بھی ہم نے جیم میں شامل کرنا ہے یہ بوائل کیا ہوا چھلکہ ہے چھلکے کو ہم نے جو بوائل کیا تھا اس کا پانی الگ نکال دیا اب مائلٹہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چھلکہ بھی ڈال دیا ہے اور جو ہم نے جوس لیا ہے جوس بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے جوس نکالا تھا ہم نے ایک کپ جوس شامل کر دیا ہے دو سو پچاس گرام چینی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے دس منٹ تک ہم جیم کو پکائیں گے اس میں چھلکہ اور اورنج اور اورنج کا جوس چینی ڈال چینی ڈال چینی کا ایک پیس شامل کی ہے اس کو ہم نے بعد میں نکال دینا ہے صرف خشبو کے لئے ہم نے ڈال چینی کا پیس شامل کی ہے چھوٹی لاچی شامل کی ہے لیمن جوس ہم بعد میں شامل کریں گے لیمن جوس تقریباً ایک لیمن جوس ڈالنا ہے ایک لیمن کا جوس ڈالنا ہے ہم نے وہ ہم بعد میں شامل کریں گے اس کو ہم پکاتے ہیں یہ نرم ہو جائے گا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا بالکل خوشک نہیں کرنا لیکن اس کا آدھا پانی ہم نے خوشک کرنا ہے اس میں سادھا پانی تو نہیں ڈالا جاتا مالٹے کا پانی ہوتا ہے جوس ہوتا ہے جو الگ سے ہم نے ایک کپ جوس ڈال ہے وہ اس کو آدھا خوشک کریں گے اس سے چھلکہ اور بھی نرم ہو جائے گا یہ جیم تقریبا ہمارا تیار ہو رہا ہے یہ تھنڈا اس کو ہم کرتے ہیں تھوڑا دیر پکاتے ہیں اس کا آدھا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو گرائنڈ کریں گے پھر اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے چینی بھی مکس ہو گئی ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا چھلکہ اور نرم ہو جائے گا جو ہم نے مالٹے کا چھلکہ اتار کر مالٹہ ڈالا تھا وہ بھی نرم ہو گیا ہے تقریبا بس اب ہم اس کو کرتے ہیں گرائنڈ اب ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اس کو بلکل باریک نہیں کرنا جیم کی طرح ہی اس کو ہم رکھیں گے یہ بہت اچھا سا جیم ہمارا تیار ہو رہا ہے الحمدللہ تو یہ اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا جیم اب ہم اس میں لیمن جوز شامل کرتے ہیں ایک لیمن کا جوز شامل کی ہے لاشی دھانا اور بھی ڈال ہے فوڈ کلر شامل کی ہے فوڈ کلر ڈالنے سے جیم کا کلر کلر اور بھی اچھا ہو جائے گا اب ہم نے اس کو تھوڑا اور پکائیں گے اچھی طرح یہ اس کو پکائیں گے یہ تھوڑا اور گھڑا ہو جائے پھر ہم اس کو ایک جار میں ڈال کے رکھیں گے اس کو ہم نے پکائیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اس کو جار میں ڈالیں گے بلکل تھنڈا نہیں کرنا لیکن اتنا گرم گرم بھی نہیں ڈالنا جیم تیار ہو ہی گیا ہے تقریبا آپ کو ہمارا جیم اچھا لگے تو آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ جیم ہم نے کیسا بنایا ہے آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگے لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں گھر میں بنا ہوا جیم ماشاءاللہ برکت بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتا ہے ڈیسٹری بھی ہوتا ہے اس میں گئی کے دور میں گھر میں ہر کام بہت اچھا ہوتا ہے ہوم میٹ جیم بہت اچھا جیم بنتا ہے اب ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ جیم کو سٹور کیسے کیا جا سکتا ہے یہ جیم چھ ماہ تک خراب نہیں ہوتا اس کو گھرمیوں میں جوس بھی بنا سکتے ہیں جوس بنائیں جیم بنائیں یہ ہر طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ایسے کور کریں رات رات تک کور کر کے رکھیں اب جو اس کا پانی نکلا تھا ہم نے اس کو بھائل کیا تھا چھلکے کو اس کا ملٹے کا پانی نکلا ہے اس میں ہم نے شیمپو ڈال لیں اور ہاتھ اور پاؤں کو مل کر دھوئیں سردیوں کی ساری میل اور گند اتر جائے گا سفید گورے چٹے ہاتھ پاؤں ہو جائیں گے بہت پیارے ہو جائیں گے یہ پانی کو ضائع نہیں کرتے اللہ حافظ